اعوذ باللہ من شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکر شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین صلات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معتر مقدم نور العداء مصبع الظلم شفیو العمم صاحب الجود والکرم مولانا عب القاسم محمد حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المزنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فالقرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا عَيَّشَاءَ اللہ سروا پڑے محمد یہ سب اس کا کرم ہے جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سب اس کا کرم ہے جو آپ سن رہے ہیں یہ موجزے سے بڑھ کے نہیں کہ ہماری سانسوں کو اس نے یہ فرصت دی کہ ہم انہیں گزارے بھی تو ان کی یاد میں گزاریں جن کی یاد میں خود خدا ہمیشہ رہتا ہے درود بھی بھیجیں تو ان کی ذات پر بھیجیں جن کی ذات پر خود خدا درود بھیجتا ہے لکنوں میں پڑھ رہا ہوں ایک بڑی ہی عدیب مفقر معرخ اور بہت ہی ذہین باوقار متقی پرہیزگار علمی عدبی اور ثقافتی شخصیت کی برسی کے مجلس پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اس لئے کوشش رہے گی کہ کیسے موضوع پر خطاب کروں جس کے حوالے اور جس کے ذریعے سے میں بزرگوں سے داد لے سکوں جوانوں کو فکر دے سکوں مجلسیوں کو کوئی تفاہ دے سکوں اور جو حسینی بیٹھے ہیں ان کے سامنے وہ گفتگو کر سکوں جو انہیں مجبور نہ بنائے مختار بنائے دروت پڑے محمد و اب بزر پوری توجہ دیکھیں اس وقت میں کلام سن رہا تھا فام کا تو کوئی کہنا نہیں ماشاءاللہ اور جو ہمارے بھائی ہیں بڑا لمبا عرصہ ان کی شاعری کو سنتے ہو گزرا ہے اور ابھی بہت لمبے عرصے تک ہم شاعری انشاءاللہ سنتے رہیں گے نایاب بھائی سے یقین ہے یہاں سے لے کے افریقہ تک اور دبائی سے لے کے یورپ تک ہندوستان کی آوازوں ہندوستان کے نظریے اور ہندوستان کی تہذیب کی جو ترجمانی کرتے ہیں حسینی علاقے سے حسینی علاقے تک ترجمانی تو بہت لوگ کرتے ہیں ماویہ کے بھی ترجمان ہیں علی کے بھی ترجمان ہے ترجمان ہونا کمال نہیں کس کا ترجمان ہے یہ کمال میں اس وقت ممبر پر بیٹھا ہوں لکنو شہر ہے سرفراز گنج ہے اب مجھے نہیں پتا کہ کس کی وجہ سے سرفراز ہوا لیکن بہرحال سرفراز ہے اور اس سرفراز گنج میں ماشاءاللہ مجھے تو پتا نہیں تھا میں پہلے پڑ چکا ہوں جب اندر داخل ہو رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے یہاں تین ملی سے پڑھیں الحمدللہ تو میں آپ سب کو جانتا ہوں میرے بڑے بھائے مسلم صاحب یہاں تشیف فرمایا ہیں بہت ہی میرے ساتھ ہی میں دیکھ رہا تھا ابھی چہرے سب ہی موجود ہیں ماشاءاللہ اور ابوزر جو ہے ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس سے پتا نہیں لائف چل رہی ہے یا بعد میں جائے گی لائف چل رہی ہے یہ ایک آپ جانتے ہی ہیں کہ بڑی مصیبت ہے لائف کا جانا کیونکہ لائف تو چلی جاتی ہے پر مجلس رہ جاتی ہے سمجھ رہے ہیں اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے چونکہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو سن رہے ہیں ان کو میں اگنور کر دوں جو نہیں سن رہے ہیں ان کے لیے میں پڑھوں کیونکہ پتا نہیں وہ کب کب سنیں گے تو اس لیے مجھے وہ پڑھنا پڑے گا کہ وہ جو کب کب سننے والے ہیں ان کو کچھ کچھ نہ بھی لے کہ وہ کہیں نہ کہیں کھڑے ہو کے کہیں کہ مولانا نے یہ پڑھ دیا سمجھ رہے ہیں دیکھیں جو یہاں سن رہا ہے مجھے اس کے لیے تو کلیر ہے کہ مولانا کیا پڑھ رہے ہیں کس موضوع پڑھ رہے ہیں تو شیعت اور سیاست تنوانے گفتگو ہے الیکشن کا محول آنے والا ہے آپ کو بھی چائے پینے کا بہت شوق ہوگا اور بڑے اچھے سے آپ بھر میں سیاست پر چرچہ کرتے ہوں گے اور کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے کون کس کی طرف ہے کس نے کس کو پیسہ دیا کس نے کس سے کھا لیا کس نے کس کو کھلا دیا یہ سب چرچے تو چلتے ہی ہوں گے بہرحال اسے تنکار نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے نے اور جو دو چار خاص باتیں سیاست میں ہیں وہ سب سے خاص بات یہ کہ جو سیاست کا طالب علم ہے یا پروفیسر ہے وہ تو بولتا ہی ہے سیاست پر سب سے زیادہ وہ بولتا ہے جسے سیاست نہیں آتی وہ بہت انٹریسٹ کے ساتھ بولے گا اور سننے والے میں سب سے زیادہ وہی سنے گا جسے واقعا سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے کیونکہ وہ جھگڑے کو سیاست سمجھتا ہے کیونکہ محبت کے سامنے جھگڑا آتا ہے اور وہ جھگڑے کو سیاست سمجھتا ہے تو وہ جھگڑے کو سیاست سمجھتا ہے تو اسے لگتا ہے وہ اس میں جھگڑنے کی طاقت زیادہ ہے تو اس کا مطلب اس میں سیاست کی طاقست زیادہ ہے اصل میں جھگڑا نمٹانے کو سیاست کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو سیاست نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اسے آپ یہاں کے بھارتیہ انگل سے بھی سن لیجئے گا لکھنوی انگل سے بھی سن لیجئے گا مذہبی انگل سے بھی سمجھئے گا سننے کا تو کئی انگل ہے آپ کا سمجھئے گا مذہبی انگل سے شیعت اور سیاست ایک شئے ہے جو کبھی نہیں بدلتی اسے شیعت کہتے ہیں شئے ہے جو کبھی نہیں بدلتی اسے شیعت کہتے ہیں ایک شئے ہے جو ہر قدم پہ بدلتی ہے اسے سیاست کہتے ہیں ہے نا سارے سندربوں کو ہندی بول رہا ہوں آپ کو ڈکسنری نہیں دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے سارے سندربوں کو سمجھتے چلے جائیے ایک شئے ہے جو کبھی نہیں بدلتی اس میں پنجتن پانچ ہیں تو پانچ ہیں چھے نہیں ہوں گے زمانہ اشوک کا ہو یا اکبر کا ٹھیک ہے زمانہ اکبر کے بعد والوں کا ہو یا اب کے بعد والوں کا کسی کا بھی زمانہ ہو پنجتن پانچ تھے پانچ ہیں اور پانچ رہیں گے سو شیعت وہ شئے وہ علاقہ جو کبھی نہیں بدلتا لوگوں کی حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں کرنسیاں بڑھتی ہیں گھڑتی ہیں ملک ختم ہوتے ہیں بنتے ہیں علاقے آتے ہیں جاتے ہیں کمانڈر ہوتے ہیں ختم ہوتے ہیں فوجیں بڑھتی ہیں گھڑتی ہیں پیسے آتے ہیں جاتے ہیں خزانے بھرتے ہیں خالی ہوتے ہیں رات دن دن رات مہینہ سال سال اہد یہ سب کچھ بدلتا ہے دنیا میں سب کچھ بدلتا ہے اگر نہیں بدلتا تو کعبے کی تکبیر نہیں بدلتی اور شیعت نہیں بدلتی کاش میں تمہیں سمجھا کالا مسلمان آئے گا وہ بھی لبائک کہے گا گورا مسلمان آئے گا وہ بھی لبائک کہے گا امریکی مسلمان آئے گا وہ بھی لبائک کہے گا افریقی مسلمان آئے گا وہ بھی لبائک کہے گا وہ غریب کو کسی نے بھیج دیا پیسے دے کے وہ بھی لبائک کہے گا امیر چلا آیا وہ بھی لبائک کہے گا عمرے میں گیا وہ بھی لبائک کہے گا حج میں گیا وہ بھی لبائک کہے گا میں خواب کی بات نہیں کرتا مگر حقیقت میں اگر کوئی کعبے کے پاس گیا ہے لبائک نہیں چھوڑ سکتا ٹھیک ہے نا بلکل ایسے ہی شیعت ہے بلکل نہیں بدلتی جیسی ہے ویسی ہی رہتی ہے جتنی مقدس ہے جتنی عظیم ہے جتنی عرفہ والا ہے اب مجھے دو گھنٹے کا ایک پورا موضوع ہے جسے مجھے پیتالیس منٹ میں مکمل کرنا ہے گرمی کی حالت میں دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے بہت غور سے سنیں گے چونکہ شہر لکھنوں ہے علاقہ آپ کا ہے الیکشن آنے والا ہے موضوع میرا بہت اہم ہے اسے آپ سمجھئے گا شیعت کے سندر ٹھیک ہے سو شیعت کبھی نہیں بدلتی سیاست کبھی ایک جگہ قائم نہیں رہتی ٹھیک ہے شیعت شیعت کام کر کے ایڈوٹیزمنٹ کرنے میں بلیو نہیں کرتی شیعت کام کر کے ایڈوٹیزمنٹ کرنے میں بلیو نہیں کرتی سیاست پہلے ایڈوٹیزمنٹ کرتی ہے پتہ نہیں پانچ سال میں کام کرے کہ نہیں کرے میں جوز کر رہے ہیں آپ ایک ایک چیز پڑھا لکھا مجموع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے شیعت دو روپیہ دے بیس روپیہ دے بیس ہزار روپیہ دے یا بیس لاکھ روپیہ دے چھوٹی بڑی ایماؤنٹ میں حکم نہیں بدلتا تم نے کسی کی مدد کیے تم کسی سے مت کہو یہ نہیں ہے کہ بیس پچیس زار کیے تو چھپا لو اور پچیس ایک لاکھ کیے تو ضرور بتاؤ دو لاکھ روپے لگاؤ اور ایڈوٹیزمنٹ کرو نہیں نہیں مطلب نہیں اس کا نہیں کبھی نہیں بدلتا اس نے کہہ دیا اگر تم نے مدد کیے تو پھر تم کسی کو بولو گے نہیں چونکہ اس مدد کی حیثیت بھی ہم نے ہی تمہیں دی ہے تم مدد کے لائق بنے یہ طاقت بھی تمہیں ہم نے آتا تھا اور یہ توفیق بھی ہم نے تمہیں دیا کہ تم دو روپے سے یا دو لاکھ سے کسی کی مدد کر سکو تو شیعت کہتی ہے نیکی کرو تو بیان مت کرو سیاست کہتی ہے کہ تم نے ایک پروجیکٹ بنایا کہ روڈ بناوگے تم نے پروجیکٹ بنایا کہ گھر بناوگے تم نے پروجیکٹ بنایا کہ سکول بناوگے تو بناوگے وہ تو پانچ سال میں اعلان تو ابھی کر دو تو آپ نے دیکھا ہوگا راستے پہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے بورڈ لگے ہوئے میں ہلکا سا ایک اندازہ آپ کو بتا رہا ہوں پوری پارٹی کا نہیں بتا پاؤں گا مگر ہندوستان کی دو بڑی پارٹیوں کا پرڈے کا خرچہ ایڈوٹیزمنٹ کا پرڈے کا دھائی کروڑ روپیہ ہے کتنا دھائی کروڑ روپیہ اب اسے آپ گلنے کم سے کم بیس سال میں ستر سال کی بات نہیں کر رہا ہوں بیس سال کے ایڈوٹیزمنٹ کے پیسے کو اگر ایک جگہ جمع کر کے غریبوں کے کھانے کا انتظام کیا جائے تو بیس سال میں نہ ایک کسان مرا ہو نہ ایک غریب مرے نہ ایک بھوکے کی موت ہو کم سے کم بات کر رہا ہوں میں آپ سے کم سے کم چونکہ ممبر پر بیٹھا ہوں آرٹیفیشیل بات نہیں کر سکتا جو بھی بات کروں آثنٹک بات کروں سچی صحیح اور کلیر بات ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں نے اپنی تصویر لگائی کہ غریب کو کھانا کھلائیں گے غریب کو تیس روپیہ کا کھلایا دیڑھ سو روپیہ اپنی تصویر لگانے میں خرچ کر دیا یہ سیاست ہے شیعت کہتی ہے دہنے ہاتھ سے دو تو وہیں کو پتا نہ چلے آیا آپ اگر میں دیکھیں کیا ہے کبھی کبھی آدمی بات کان سے سنتا ہے کبھی کبھی آدمی بات دل سے سنتا ہے وہ کہہ رہے ہیں تم دے رہے ہو دلی کے گاؤں میں اعلان کر دو ہندوستان کے آخری گاؤں تک یہ سیاست ہے دے رہے ہو دلی میں دے رہے ہو جائپور میں دے رہے ہو احمد آباد میں دے رہے ہو کسی لکھنوں شہر میں لیکن ایڈوٹیزمنٹ اتنا کرو کہ ہندوستان کے چھ لاکھ پچاس ہزار گاؤں کو پتا چل جائے کہ تم نے یہ دیا یہ سیاست ہے ٹھیک ہے شیعت کیا ہے اس سے دو تو اس کو پتا نہ چلے محسوس کرنے کی چیزیں اگر آپ محسوس کر سکیں تو ہم نے جو دنیا میں سیاست دیکھی اس سیاست میں اور ہم نے جو شیعت سے درس حاصل کیا اس میں آسمان زمین کا فرق ہے آسمان زمین کا شیعت کہتی ہے ایسا موقع نہ ہو کہ دو لوگ لڑے ایسا موقع نہ آئے کہ دو لوگ لڑے اور اگر لڑے تو تم ان میں مسالحت کرانے والے پہلے بنو کاش میں آپ کو سمجھا پاؤں ان آکڑوں کو محسوس کیجے گا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ دو لڑے مگر اگر لڑ جائیں تو تم پہلے ہونے چاہیے جو ان دو میں مسالحت کراؤ یہ ہے شیعت سیاست کہتی ہے ایسا کوئی ہفتہ نہیں ہونا چاہیے جب دو نہ لڑے کیونکہ جب تک لڑیں گے نہیں تب تک بٹیں گے نہیں جب تک بٹیں گے نہیں تب تک تمہاری ضرورت نہیں ہوگی اور لوگ سیاست کے دروازے پہ ضرورت سے جاتے ہیں محبت سے نہیں جاتے درود پڑھیں محمد والے محمد ایک ایک چیز اگر میں ایک ایک باتوں کی ویاکیا کروں دو چار گھنٹے نکل جائیں گے بہت کم لفظوں میں شیعت کچھ اور کہتی ہے سیاست کچھ اور کہتی ہے شیعت کچھ اور سمجھاتی ہے سیاست کچھ اور سمجھاتی ہے شیعت 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 اور سیاست کو بہت نزدیک سے بہت ہی نزدیک سے آپ کو دکھاتا ہوں وہ جو پکسل کیمرہ ہوتا نے ایک دم نزدیک لے جا دیکھیں کربلا کے بعد واقعی کربلا کے بعد سب سے بڑا سب سے بڑا جو چالنج تھا آپ کے مولا امام سجاد کے سامنے وہ کیا تھا وہ کیا تھا ایک طرف ڈکٹیٹرشپ ہے جو کہتی ہے ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا تذکرہ مت کرنا ایک ڈکٹیٹرشپ کی گود لی ہوئی اولادیں ہیں جن کا کام مدینہ کی خبر رکھنا کیا ہو رہا ہے کون لوگ ملنے آ رہے ہیں خدوے میں کیا کہا گیا ہے حکومت کے خلاف کیا باتیں ہو رہی کچھ سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو پورا سین آپ کے سامنے لاکہ کھڑا کر رہا ہوں اور وہاں سید سجاد کو جھوٹی سہانو بھوتی سے کربلا کو بچانا ہے کاش میں آپ کو سمجھا پا نہیں شاید میں بہت نزدیک سے نہیں سمجھا پایا آپ کو اور نزدیک سے سمجھاتا ہوں دیکھئے جب کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی مارا جاتا ہے تو منسٹر فوراں اس کے گھر آتا ہے اور آنے کے بعد سب سے پہلی کوشش کیا ہوتی ہے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا ابھی اس نے کندے پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اس کے ساتھ جو اس کے پالے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کیمرہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں کس لیے اس مومنٹ کی تصویر لینے کے لیے کبھی کبھی لوگ زندگی میں مومنٹ تلاش کرتے ہیں سیاست ہر مومنٹ میں زندگی تلاش کرتی ہے سمجھ رہے تو وہ اس مومنٹ کے لیے وہ تصویر کھیجی جاتی ہے وہ تصویر کھیج لی گئی وہ تصویر کہاں کام آئے گی اس بیچارے غریب کو پتا ہی نہیں کہ اس کے شہر کے سب سے بڑے پیپر میں فرنٹ پیج پہ وہ تصویر چپے گی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم اندھے نہیں ہیں ہمیں دکھائی دیتا ہے کون ظالم ہے کون مظلوم ہے عجیب مظلوم کی طاقت ہے جملہ سنیے گا پیرا عجیب مظلوم کی طاقت ہے کہ ظالم سے ظالم ترین شخص نے ظالم سے ظالم ترین شخص نے فوٹو کھچانے کے لیے ہی صحیح مگر مظلوم کا ساتھ دیا ہے پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اسے سماج تو چھوڑ دے گا انسانیت کبھی نہیں چھوڑے گی اسے مذہب والے تو چھوڑ سکتے ہیں مگر اسے روح انسانیت والے کبھی نہیں چھوڑ سکتے ٹھیک ہے تو اب میرے ساتھ ہیں آپ سیاست نے کچھ اور سکھایا شیعت نے کچھ اور سکھایا اب جب میں نے شیعت سے پوچھا کہ سیاست کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو شیعت نے کہا بھئی بینہ سیاست کے تو تمہارا دین ہی مکمل نہیں ہے اب یہ عجیب ویڈم بنا ہے میں نے سیاست کے مابدند شریعت کے سامنے دیکھے تو ساری سیاستیں فیل تھی شریعت کسی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی مگر کہہ رہی تھی کہ سیاست تو چاہیے تو پھر کون سی سیاست چاہیے شیعت کی سیاست چاہیے شیعت کی سیاست میں سوچ کر رہے ہیں آپ موضوع کو بہت جلدی مکمل کر رہا ہوں ایک ہے پارٹی کی سیاست ایک ہے علاقے کی سیاست ایک ہے زبان کی سیاست ایک ہے سٹیٹ پولٹکس اور ایک ہے ریلیجیس پولٹکس اسی ریلیجیس پولٹکس میں آپ کی شیعت کی سیاست ہے یہی شیعت کی سیاست ہے جو مختار بناتی ہے یہی شیعت کی سیاست ہے جو مختار بناتی ہے یہی شیعت کی سیاست ہے جو آپ کو آگے چل کے خمینی بناتی ہے یہی شیعت کی سیاست ہے اچھا شاید آپ اس کو بہت نزدیک سے محسوس کر پائیں آپ کو محسوس کرانے کے لئے کہہ رہا ہوں ایک شخص ہے اپنے ملک کے جوانوں سے خطاب کر رہا ہے وہ کہتا ہے شاید آپ نے اس انگل سے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا میں بہت نزدیک سے آپ کو محسوس کرانے کے لئے کہا رہا ہوں وہ کہتا ہے یہ ملک ایران ہے میں نے تمہیں یہ ملک ایران نہیں دیا اس خدا نے اس خدا نے تمہیں یہ ملک دیا ہے بے شک تم تم اپنے باپ کے جس گھر میں پیدا ہوئے ممکن ہے کہ وہ گھر غریب ہو مگر تمہیں یقین دلاتا ہوں جس زمین پہ وہ گھر تھا وہ زمین خدا نے غریب نہیں بنائی دنیا کی تمام تر نعمتیں اللہ نے اس زمین میں رکھی اب اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یورینیم اسی زمین میں ٹیٹانیم اسی زمین میں پیٹرو این گیس اسی زمین میں ہیرے جوہرات اسی زمین میں فیروزہ عقیق اسی زمین میں تمام سپیشل چیزیں جو زمین کے خزانے سے نکلتی اسی میں اگنے والی چیزوں میں زافران دیکھ لیجئے سیب دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے سب اسی زمین کی ہیں تو زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر جو نعمتیں خدا نے دی ہیں تمہیں پیدائشی امیر بنایا ہے وہ رہبر اپنے ملک کے جوانوں کو میسج دے رہا ہے کوئی آیت نہیں پڑھ رہا مجلس اور تقریر نہیں کر رہا وہ ان کے نیشنلزم سے کلام کر رہا ہے ان کے ملک کی محبت سے گفتگو کر رہا ہے وہ ان کی اس سوئی ہوئی ذمہ داریوں سے گفتگو کر رہا ہے جو یہ سوچتے تھے کہ ہمارے جاگنے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے وہ انہیں کہہ رہا نہیں تمہارے سونے سے بہت فرق پڑ جائے گا کاش میں آپ کو سمجھا پاؤں وہ انہیں سمجھا رہا ہے کہ تم یہ سوچتے ہو تمہارے جاگنے سے کیا فرق پڑ جائے گا چونکہ ایک باشا ملک چلا رہا ہے تم ملک نہیں سمال پاؤگے باشا کو نہیں سمال پاؤگے نہیں تمہارے جاگنے سے جو تمہاری سوچ ہے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے ضرور فرق پڑھنے والا ہے اگر تم سو جاؤ گے تو بہت فرق پڑھ جائے گا جب نہیں سو گے اور جاؤ گے تو فرق پڑے گا چونکہ تمہارا سوال دوسرے ذہن میں سوال پیدا کرے گا تمہارا سوال دوسرے ذہن میں سوال پیدا کرے گا اور پھر سوالوں کی شما جب روشن ہو جائے گی تو اس میں تو بڑے بڑوں کے گھر جل جاتے ہیں کسی کو پتا نہیں چلتا کہ کیسے اپنا گھر بچایا جائے خمینی نے کیا کیا فکر پیدا کی فکر کس بات کی پیدا کی زمین کی فکر کیونکہ خمینی جانتے تھے جہاں زمین بن جاتی ہے آسمان خود مکمل ہو جاتا ہے کاش میں آپ کو سمجھا پا ہوں خمینی جانتے تھے بس زمین کا بن جانا بہت اہمیت رکھتا ہے تو خمینی نے کیا کیا کہا کہ یہ جو زمین تمہیں خدا نے دی ہے نا یہ پہلے سے رچ ہے سارے سپیشل اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اس زمین میں ہیں تمہارا مکان غریب کا مکان ہو سکتا ہے مگر زمین غریب کی نہیں ہے اللہ نے تمہیں دے دیا ہے اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے اس کا مالک کون ہے تم ہو اس کے مالک یا کوئی ایک اکلوتہ بادشاہ ہے جو تمہارے بحاف میں ان زمینوں کی تمام نعمتوں کو کسی کو بیج دے تم بیٹھے رہو کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی اگلی نسل کو غریب اور اگلی نسل کو مفلس دیکھنا چاہتے ہو تمہارا تمہارا اپنا سوچ کیا ہے تمہاری اپنی فکر کیا ہے کیا ہوا پھر کیا ہوا لوگ جمع ہوئے لوگ جمع ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ خمینی کے ساتھ چارہ مامے کھڑے تھے لوگ سمجھتے ہیں خمینی کے ساتھ چار سو مامے کھڑے تھے کتنے مولوی ہوں گے بھائی اتنے بڑے ہندوستان میں دس ہزار مولوی ہیں صرف چھے کروڑ کی آبادی میں چھے کروڑ کی آبادی میں ذرا کیلکولیٹر اٹھا کے دیکھ لیجئے گا دس ہزار مولوی ہیں اس میں میں نے ہمارے جو بہنیں زاکرہ ہیں یا جو علم سکھاتی ہیں یا پڑھاتی ہیں جو مدرس ہیں ان کو بھی گن لیا ہمارے جو بھائی پڑھاتے ہیں مدرسوں میں مکتبوں میں ان کو بھی گن لیا ہمارے جو ٹوپی والے علماء ہیں ان کو بھی گن لیا جو امامے والے ہیں ان کو بگن لیا جو نجف کے ہیں ان کو بگن لیا جو قوم والے ان کو بگن لیا جو کشمیر والے ان کو بگن لیا جو لکھنوں والے ان کو بگن لیا دس ہزار ہیں صرف دس ہزار ان دس ہزار سے کیا ہو جائے گا ان دس ہزار سے کیا ہو جائے گا تو خمینی کا کمال یہ نہیں تھا کہ امامیں ان کے ساتھ تھے خمینی کا کمال یہ تھا کہ ایران کا مغز ان کے ساتھ تھا آپ نے غور نہیں کہا میں کیا کہہ رہا ہوں مغز جب دماغ صحیح ہو تو وہ فکروں کو لیتا ہے جب دماغ بلند ہو تو جیسے شاعر نے ایک کلام کہا اب آپ اس کے ہم فکر ہو جائیں گے تو داد دیں گے اور ہم فکر نہیں ہوگے تو وہ دھن پہ دھن اپنی استعمال کرے گا لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ آپ اس کے فکر کے ساتھ ہے ہی نہیں تو خمینی نے کیا کیا عوام کی جو فکر تھی اسے جگایا اسے ملک کا احساس دلایا ملک سے محبت اور ملک کی اہمیت کا احساس دلایا اور پھر اس کے بعد کہا کیا ہی بہتر ہو کہ یہاں اگر مسجد بنے تو علیون ولی اللہ کی اعزان ہو درود پڑے محمد یہ غلط ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جمہوری اسلامی ایران نے ایک دم بنا دیا ہے تو اللہ خمینی نہیں انہوں نے پہلے جمہوری بنایا پھر شیعہ جمہوریت نے ملک اسلامی بنایا پتہ نہیں آپ محسوس کر پا ہے اسے کہ نہیں کر پا ہے یہ الزام لگایا جاتا ہے انہوں نے جمہوریت کے بنیاد رکھی پھر اس جمہوریت میں 98% سے زیادہ وہ لوگ تھے جو ووٹ کر رہے تھے کہ اسے اسلامی ہونا چاہیے اسلامی کیوں ہونا چاہیے کیونکہ اسلام ایک مذہب کا نام نہیں ہے عدل کا نام ہے عدل کا عدل کا نام ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک نظام میں عدل ہونا چاہیے ظلم ہونا چاہیے تو سب کہیں گے عدل ہونا چاہیے تو جب تہہ ہو گیا کیا عدل ہونا چاہیے تو نام کیا رکھ دیا گیا جمہوریت اسلامی نام رکھ دیا گیا تو سیاست ضروری ہے بہت ضروری ہے بے پناہ ضروری ہے آپ کے پاسپورٹ سے زیادہ ضروری ہے آپ کے آدھار کارٹ سے زیادہ ضروری ہے آپ کے ایڈنٹیفیکیشن سے زیادہ ضروری ہے سیاست لیکن اب آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آتا اور وہ کہتے ہیں کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے ہاں یقینا نہیں ہونی چاہیے ابو سفیان کی سیاست نہیں ہونی چاہیے یقیناً نہیں ہونی چاہیے معابیہ کی سیاست نہیں ہونی چاہیے یقیناً نہیں ہونی چاہیے یزید کی سیاست نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر مجھ سے کہو علی کی سیاست ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے حسین کی سیاست ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے حسین کی سیاست ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے سیدہ سجاد کی سیاست ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی تو ان کی بات کو آگے لے کے جائے گا یہ جو کتابوں کے سادے ورق پر اپنے علم کی روشنی پھیلاتے ہوئے معرخ ہیں یہ کیا پھیلا رہے ہیں سیاست ہے سیاست سیاست دیکھیں میں خاص کر جو ہماری یوٹیوبر ہیں چونکہ بھی ایک مسئلہ آیا اس لئے میں یہ آج لکنوں میں کہہ رہا ہوں بہت سارے ایسے سوال آپ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے عالم کے پاس وہ سوال کر لیتے ہیں جوش میں عالم بھی آپ کا بیچارہ یہ لفظ میں استعمال کروں گا آپ کا بیچارہ مولوی بھی وہ بینہ سیاست کو سمجھے ہوئے بول پڑتا ہے وقت میں کیا بولنا کون سا لفظ استعمال کرنا بدل جاتا ہے نا سامنے آدمی ملے آپ کو سلام کرے تو بالکل آپ کو اگر وہ چاہتا ہے کہ آپ سینے سے لگ جائیں تو آپ ضرور سینے سے لگ جائیے منع ہے منع ہے کہ منع نہیں ہے بتائیے آپ سامنے آدمی سلام کر رہا ہے زور سے آواز ہے اس کے آپ کو جواب دینا چاہیے دینا چاہیے نا اور اگر بالکل وہ بالکل آپ کے گلے ملنا چاہ رہا ہے تو آپ کو ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے مگر سامنے عورت ہو تو کیا کرنا چاہیے بدل گیا نا آپ کا جواب تو استثیتی پر استثیتی استثیتی پر استثیتی ان کے حساب سے اقدام ہونا چاہیے تو ہمارے جو بیچارے مولوی ہیں جب یوٹیوب پہ آتے ہیں تو وہ ویسے جملے بول دیتے ہیں جو ان کو نہیں بولنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ غلط کہہ رہے ہیں مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اس وقت ایران میں بات نہیں کر رہے ہیں ہندوستان میں بات کر رہے ہیں دماغ سے ان کے نکل جاتا ہے یہ کیوں اس لئے کہ سیاسی بیداری نہیں ہے ہم نے ایران میں جا کے سیاست کی کتابیں تو پڑھی فلاں نے سیاسی کارنما کیا فلاں ہندوستان میں آ کے ہم بھول جاتے ہیں ہندوستان میں ہماری داڑی بڑی ہے ہمارا امامہ بڑا ہے ہمارے نام بڑے ہیں القاب بڑے ہیں سیاست بہت چھوٹی ہے اور پھر وہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے ہم چھوٹی چھوٹی سیاست میں پڑھ جاتے ہیں وہ پھر یہ ہوتا ہے اس نے کیا کہا اور اس نے کیا کیا اور اس نے کیا کھایا اور اس نے کیا پکایا اور اس نے آپ کے بارے میں خلاف پڑھ دیا اور اس نے اچھا پڑھ دیا اور اس نے بڑا پڑھ دیا میرے بھائی ان سیاست سے نکل کے تعمیری سیاست میں جاؤں کنسٹرکٹیف پولیٹکس ڈسٹرکٹیف پولیٹکس نہیں کنسٹرکٹیف بنانے والی چونکہ ایک امامہ جب ایران بنا سکتا ہے ایسا ایران جو ختم ہو چکا تھا ختم ہو چکا تھا اس ایران کو امامہ نے بنا دیا تو امامہ ہندوستان میں ایک شیعت کے لیے آسائش کا جہان کیوں نہیں بنا سکتا بالکل بنا سکتا ہے لیکن کب بنا سکتا ہے جب کنسٹرکٹیف پولٹکس ہو اور پولٹکس کی جانکاری ہو جانکاری نہیں ہے سوال آیا آپ نے جواب دے دیا آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارے ملک میں قانون کا راج چلتا ہے قانون کا قانون کا راج آپ مجھے بہت سی جگہ دورا سکتے ہیں کہ صاحب فلانی جگہ قانون کا راج نہیں ہے فلانی جگہ قانون کا راج نہیں ہے فلانی جگہ قانون کا بھائی بہت سارے آٹے ہوتے ہیں جس میں کنکر نکلتا ہے بہت سارے چاول ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت گندگی ہوتی ہے لیکن چاول میں گندگی نہیں ہوتی اس چاول میں گندگی ہوتی ہے تو سیاست میں گندگی نہیں ہے کچھ ڈیفرنٹ لوگوں کی ایجاد کردہ سیاستیں ہیں جس میں گندگیاں ہوتی ہیں چونکہ وہ گندگی انہوں نے بھری ہوتی ہے اب اگر محسوس کر پائیں تو بہت نزدیک جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں بہت اہم جملہ بولنے جا رہا ہوں تو آپ کے زندگی میں دو چیزیں ہیں ایک آپ کا پرسنل حصہ ہے جیسے آپ بات کر رہے ہیں اپنے باپ سے آپ بات کر رہے ہیں اپنی ماں سے آپ بات کر رہے ہیں اپنی بیوی سے یہ آپ بات کر رہے ہیں اپنی بہن سے یہ آپ کا پرسنل حصہ ہو گئے اب آپ بات کر رہے ہیں اپنے دوست سے اپنے کلیک سے اپنے دوستوں سے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں باہر والوں سے یہ سارا کا سارا سیاست ہے یہ جو بات کر رہے ہیں آپ اندر والوں سے اس میں کوئی سیاست نہیں ہے محسوس کر پا رہے ہیں آپ دونوں کی ایک فرق ہے دونوں میں خاص فرق ہے جو آپ گھر والوں سے بات کرتے ہیں جب کسی کو اعتراض ہوا تم نے یہ کہا تھا تو باب کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تو تھا مگر میری مراد یہ نہیں تھی کہتے ہیں نا کہتے ہیں نا میری مراد یہ نہیں تھی میرا مطلب یہ نہیں تھا میں نے جو بات کہی اس کا مطلب یہ نہیں تھا یہ آپ کو گھر میں اجازت ہے چونکہ گھر میں آپ نے گفتگو سیاست پہ نہیں کی ہے محسوس کر رہے ہیں مگر یہی آپ نے اپنے کلیک سے بات کی یہی پبلک میں بات کہہ دی یہی دوسروں سے بات کر دی اب کسی نے کہا صاحب آپ نے یہ پڑھا آپ نے کیا کہا صاحب ہم نے تو یہ نہیں پڑھا اب یہاں کیا مانا جائے گا یہاں مانا جائے گا پولٹکس اور پولٹکس کیا کہتی ہے اس بات کے ذمہ دار پولٹکس نہیں مانتی اس بات کا ذمہ دار پولٹکس نہیں مانتی آپ کیا سمجھ رہے ہیں بلکہ پولٹکس مانتی ہے لوگوں نے کیا سمجھا جو لوگوں نے سمجھا اس مانے کو آپ کو کلیر کرنا ہے میحسوس کر پارے آپ تو سیاست ہے اگر اسے چھوڑ دوگے تو یہ تمہیں چھوڑ دے گا اور کمال کی بات میں آپ کو عجیب سی بتاؤں ہمارے برادرانہل سنت ہیں یوں تو آپ کو بول دیتے ہیں آپ کے بہت سارے دوست کہ صاحب وہ آپ کے مولانا فلاں جگہ بات کر رہے تھے اور بتائیے اس زمانے میں فلانے سے بات کر رہے تھے اور بتائیے فلاں پارٹی سے بات کر رہے تھے آپ کو تحجب ہوگا عوام کے ایک آدمی نے آپ سے کہا آپ نے اپنے مولوی پیاس تینیں چڑھا لی لیکن آپ کو بتاؤں بڑے بڑے مولوی لائن میں لگے ہوتے ہیں انتے ٹائم مل جائے وقت مل جائے اپنی بات کہلیں بات سمجھ میں آرہی ہے آپ تو اگر سیاست آپ کو تھوڑی ویلو دے تو سمجھئے کہ آپ میں کچھ نہ کچھ تو ہے جو پوچھ ہو رہی ہے سمجھئے پوچھ ہو رہی ہے اب اس شریعت اور شیعت کے درمیان جو یہ سیاست ہے اس میں چار چیزیں بہت اہم ہیں بس موضوع میرا ختم ہو جائے گا دس منٹ کے در ہے چار چیزیں بہت اہم ہیں شاید میں پوری وضاحت نہ کر پا ہوں جتنا کر پایا اتنا میں کرتا ہوں آپ کے سامنے سب سے بڑی چیز کومن ابھی تک میں آپ کو یہ بتا رہا تھا نا کہ جو دنیا کی سیاست ہے وہ کیا چاہتی ہے اور شیعت کیا چاہتی ہے تو شیعت کی جو سیاست ہے اور شیعت شیعت اور شیعت کی سیاست چار چیزیں اگر آپ کو پولیٹکس آتی ہے اگر آپ کو پولیٹکس آتی ہے تو اس کی پہلی پہچان کیا ہے آپ کو وقت کی پہچان ہوگی کیا ہوگا آپ کے اندر وقت کی پہچان اگر آپ میں وقت کی پہچان نہیں ہے تو آپ میں سیاست بہت سے لوگ چادر تان کے سوئے رہتے ہیں فلانے منسٹر ہمارے دوست ہیں ہمارے دادا بیٹھا کرتے تھے تو نیرو آکے چائے پیا کرتے تھے بھئی کیا لینا دینا آپ کے دادا کا اور نیرو جی کا وہ ہندوستان ختم ہو گیا آپ کے دادا ختم ہو گئے ان عمارتوں پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیعت کی سکسس کی بنیاد ڈالی جائے نہیں ہوگا آپ کیا کرتے ہیں آپ دادا کا نام لے کے گھوم رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے سمجھ رہے ہیں اور ان معاملے میں آپ کا شہر معاف کیجئے گا آپ کو برا لگ ہے آپ کا شہر بہت آگے دو سو ساٹھ سال پرانا اتحاس لے کے گھومتا ہے آگے کا پانچ سال بھی اس کا کچھ کنفرم نہیں ہے پانچ سال اس شہر کا کنفرم نہیں ہے کہ اس کی کون سی گلی بند کر دی جائے گی اور کون سا راستہ کھول دیا جائے گا کہاں سے مکان توڑ دیے جائیں گے اور کہاں سے مال کھڑا کر دیا جائے گا کچھ پتہ نہیں ہے پانچ سال کا پلان نہیں ہے لیکن دھائی سو سال کا اتحاس کھڑا ہے آپ کے یہاں ہم فلاں ہیں ہمارے پاس تو فلاں آنکہ بیٹھا کرتے تھے اور فلاں باہر اجازت لیا کرتے تھے تو میں ایک جملہ ہس کے کہوں تب اردو بولی جاتی تھی میں نے بہت بڑا جملہ کہا اگر آپ محسوس کر سکے تو کر لیجئے گا درود پڑے محمد وار میں نے جانتے بوچھتے بہت ہی خوشک موضوع اٹھایا میں جانتا ہوں کہ یہ خوشک موضوع ہے لیکن یہ ضروری ہے ہمارے قوم کے لیے سوئی ہوئی قوم ہے سوئی ہوئی خدا کی قسم سوئی ہوئی قوم ہے اور یہ اگر جاک سکتی ہے تو صرف حسین کے نام پہ جاک سکتی ہے اس لیے خدا کے واسطے خدا کے واسطے حسین کے ممبر کا استعمال اسے ایک گھنٹے جگانے کے لیے مت کرو ساری عمر جگانے کے لیے کرو خوب استعمال ہوتا ہے ممبر کا مگر عوام کو ایک گھنٹہ جگانے کے لیے ایک گھنٹہ ہماری مجلس میں آپ جا گئے اب بعد میں سو جائیے کوئی مسئلہ نہیں میں کہتا ہوں آپ ہماری مجلس میں سو جائیے لیکن زندگی کے لیے جاگ جائیے زندگی کے لیے جاگ جاگ آپ کا جاگنا بہت ضروری ہے آپ اگر سو گئے تو قوم کے آگے کی نسل میں جو نمائندے پیدا ہونے والے وہ کہاں جائیں گے تو سب سے بڑی چیز کیا ہے وقت شناس ہونا اور جب کوئی وقت شناس ہو جائے گا تو اسے احساس ہو جائے گا کسے ملنا کسے نہیں ملنا کب ملنا کب نہیں ملنا وقت شناس ہو جائے گا تو بے وقت بات نہیں کرے گا وقت شناس ہو جائے گا تو اپنا وقت بینہ سوچے کسی کو نہیں دے گا اور بینہ سمجھے کسی سے وقت نہیں لے گا وقت شناس ہو جائے گا تو وقت کی امپورٹنٹ چیزوں کو نہیں چھوڑے گا وقت شناس ہو جائے گا تو ازان کی آواز پہ گھر میں بیٹھا دکھائی نہیں دے گا وقت شناس وقت شناس ہو جانا اور جب یہ کٹیگری یعنی جب یہ اگزام پاس کر لے گا یہ ٹویلت ہے یہ پولٹکس کی ٹویلت ہے وقت شناس ہونا ابن الوقت ہونا نہیں میں نے جملہ کہہ دیا آپ کے سامنے وقت شناس ہونا وقت شناس ہونا اگر یہ کٹیگری اس میں آگئی تو پھر اگلی کٹیگری اس میں آتی ہے نعمت شناس ہونا نعمت شناس ہونا اسے احساس ہونا کہ اللہ نے کون کون سی نعمت دی ہے میں نے مجھے یاد نہیں کسی شہر میں ایک جملہ پڑھا میرے خیال شاید امہت میں میں نے یہ جملہ پڑھا دیکھیں نیا بھائی قبلہ ایک پچیس سال کے لڑکے ایک پچیس سال کے لڑکے ٹھیک ہے پچیس سال کے لڑکے the most important چیز کیا چاہیے کوئی کہے گا جوب چاہیے کوئی کہے گا اچھی engagement چاہیے کوئی کہے گا corporate کی life چاہیے کوئی کہے گا settle زندگی چاہیے کوئی کہے گا بنگلا کوٹھی motor یہ چاہیے ٹھیک ہے نا پچیس سال کے لڑکے میں پتہ ہے کیا بولوں گا میں بولوں گا پچیس سال کے لڑکے کو ایک باپ کا سایہ چاہیے وہ سب لے آئے گا اگر باپ کا سایہ رہا سب لا کے بھی کچھ نہیں لا پایا گا اگر باپ کا سایہ نہیں رہا چونکہ اس زمانے اس وقت میں جو خطرات اس پہ ہوتے ہیں اس کو جھیلتا اس کا باپ ہے مسکراتے مسکراتے جو گھر میں آئے ہوئے پریشان بچے سے کہتا ہے تم سو آرام سے سو جاؤ میں دیکھ لوں گا تم آرام سے سو جاؤ میں دیکھ لوں گا خدا کی قسم گھر جا کے میرے جملے کو سوچنا یہ جو بیڑی پی رہے ہیں یہ جو سگریٹ پی رہے ہیں جو گھٹکا کھا رہے ہیں چالیس سال سے زیادہ تیس سال اور جینا چاہتے ہو اپنے بچے کے لئے اپنے لئے مجھے نہیں پتا اگر اپنے لئے پتا ہوتا تو اپنا ہارٹ خراب نہیں کرتے دیکھئے ہو سکتا ہے میں ممبر پہ مر جاؤں ہو سکتا ہے نیچے اترتے ہو مجھے ہارٹ ایٹیک ہو جائے ہو سکتا ہے باہر جاؤں مجھے دل کی کوئی بیماری ہو جائے وہ ایک الگ کیس ہے لیکن ڈاکٹر یہ کہے کہ یہ صرف تمباکو کے یوز سے مرے ڈاکٹر یہ کہے کہ صرف سگریٹ کی وجہ سے مرے ڈاکٹر یہ کہے صرف یہ گھٹکے کی وجہ سے مرے تو پھر یہ انصاف اپنے ساتھ نہیں ہے اور باپ اپنے بچے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے اس کے اپنے بچے کے ساتھ خدا کی قسم اس لئے ضروری ہے کہ نعمت شناس ہو باپ کا باپ ہونا سب سے بڑی نعمت ہے جب ڈاکٹر نے کہا کہ تم باپ بننے والے ہو یا باپ بن گئے ہو تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کو مل چکی ہوتی ہے تو کیا وہ ایک دھنٹے کے لیے ملی ہوتی ہے کیا وہ ایک دن کے لیے ملی ہوتی ہے نہیں وہ ساری زندگی کے لیے ملی ہوتی ہے اور ساری زندگی نہیں آخرت کے لیے ملی ہوتی ہے چونکہ جس وقت باپ مر جاتا ہے اور اس کی واجبات ادا نہیں ہوتی ہیں اور بچہ نیت کرتا ہے کہ اپنے باپ کے سارے واجبات میں ادا کر دوں گا اسی وقت شیطان روتا ہے کہ میں نے ساری زندگی اسے بہکایا لیکن بچے کے وعدے نے سارا کام پورا کر دیا میرے سارے کام کو خراب کر دیا اور اب اس کو اللہ نے معاف کر دیا چونکہ بچہ ذمہ دار ہو گیا محسوس کر پا رہے ہیں آپ گفتگو بہت اہم ہے آپ تو پانی پلانے والی قوم ہیں پانی پلانے والی سبیل کوئی آپ کو پیسے نہیں دیتا سبیل کرنے کے لئے کوئی پیسے دیتا ہے آپ کو نہیں نا پیسے نہیں دیتا کتنے مولوی اپنے عشرے کی مجلس میں دو مجلس پڑھتے ہیں سبیل امام حسین پہ کوئی نہیں پڑھتا آپ کو اندر سے معلوم ہے چونکہ آپ کی ماں نے آپ کو بتایا ہے کہ حسین کے لئے پیاسوں کو پانی پلاؤ تو اس کا مطلب کیا ہے آپ زندگی باٹنے والی قوم ہیں آپ زندگی سمجھنے والی قوم ہیں تو سب سے بڑی چیز کیا ہے وقت شناسی پورا عشرہ گزر جائے گا میں ایک ایک نعمت پہ تذکرہ کروں گا ایک ایک مجلس میں ابھی سمیت رہا ہوں اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے پولٹکس کی وہ کیا ہے دوست شناسی میرا اپنا دوست کون ہے اور بڑی عجیب بات ہے اس کے مکمل ہونے کی پہچان ہے دشمن شناسی آپ کب بہت بڑے پولٹیکل لیڈر ہوتے ہیں جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا دشمن کون ہے آپ کے پیدا ہونے اور بالغ ہونے کے بعد اللہ نے آپ کو سمجھا دیا شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے عدو مبین ہے وہ کھلم کھلا دشمن ہے سورہ مبارک یاسین میں آپ کیا پڑھتے ہیں کیا ہے کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے تو اس کے سامنے کون ہے امام مبین ہے کھلم کھلا امام ظاہر اور باطن میں ہر جگہ امام دشمن شناسی یقین جانے آپ ایک جملہ بھی آپ نے ایک شیر پڑھا بس آخری جملہ ہے ربط مسائب کے پہلے ہر میں سب کچھ تھا سب کچھ تھا ہر میں اس میں آخر میں ایک چیز آئی دشمن شناسی جب اس نے پہچان لیا میرا سچا دشمن کون ہے تو وہ پھر دشمن کو چھوڑ کے حسین کی طرف آگیا بس جس دن آپ کو پتا چل جائے جس دن آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کا دشمن کون ہے اس دن آپ کی ذات مکمل ہو جاتی ہے آپ کی ذات مکمل ہو جاتی ہے اور پھر آپ کربلا کی طرف آ جاتے ہیں چونکہ کربلا کا نعرہ ہی الگ ہے کربلا کا جو نعرہ ہے ویسا نعرہ تو آپ کو ہیومن ہسٹری میں کہیں نہیں ملے گا کربلا کہتی ہے تمہیں ہمارا دشمن بننا ہے بن جاؤ ہم سب کے دوست ہیں چونکہ کربلا سب کا بھلا چاہتی ہے ایک ہندو کے بہت بڑے خطیب اور بہت بڑے اچارے ہیں ان کا ایک جملہ ہے بڑا خوبصورت وہ کہتے ہیں نام ہی بتاتا ہے کہ کربلا کیا ہے وہ کہتے ہیں کربلا یعنی کربلا جتنی بھلائی کرتے جاؤ گے اتنا کربلا ہی ہوتے چلے جاؤں بس میرے عزیزان یہیں اپنی مجلس تمام کر رہا ہوں ایک عالم دین ایک بزرگ عالم دین میرے چھوٹے بھائے عجیت الاسلام والمسلمین مولانا شاہد جمال صاحب مجھے کہا کہ میں اس مجلس کو خطاب کروں وہ غلط فہمی یہ ہوئی کہ میں اگلے مہینے سمجھ رہا تھا پھر اتفاق سے انہوں نے پھر کال کر کے یاد دہانی کی تو میں نے کہا رہے میرے سے غلطی ہو گئی میں انشاءاللہ حاضر ہو رہا ہوں میں آپ لوگوں کے درمیان آ گیا اس موضوع کے ساتھ مجھے پتا ہے ممکن ہے کسی کو برا لگا ہو مگر میں اس سے معافی نہیں چاہوں گا اگر لگی ہے بری تو تھوڑا غور کیجئے گا شاید اسی وجہ سے میری بات آپ کے دماغ میں رہ جائے کہ آپ کو بری لگی ہے مگر یاد رکھنا دشمن شناسی بہت ضروری ہے بہت ضروری چیز ہے دشمن شناسی آپ کو پتا ہے آج خامنائی لیڈروں کی دنیا میں اتنے امیر ترین لیڈر پیسے سے امیر نہیں اکل سے امیر ترین لیڈر کیوں ہیں چونکہ دشمن شناسی ہے بڑے بھیس بدلے دشمن نے دوستوں کے بڑے بھیس بدلے پر ہر بھیس کو پہچان جاتے ہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ آج دو ہزار اکیس میں یہ بات کر رہا ہے تیس میں یہ بات کر رہا ہے اور وہی ہوتا ہے جو وہ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں دشمن شناسی میرے عزیزو دشمن کو پہچانو اور خدا کے قسم تمہارا دشمن یقینی طور پر ضروری نہیں کہ باہر ہو کبھی کبھی تمہارا دشمن تمہارے اندر ہوتا ہے اندر ہوتا ہے قلب رشید کا یہ جملہ یاد رکھنا باہر کے ٹیمٹیماتے ٹیوب لائٹ روشنی نہیں دیتے دل کا انجالہ اندر اندھیرے کو دور کرتا ہے یہ جو انجالہ ہے نا یہ اتنا پھیلا دو کہ تمہاری روشنی سے دوسرے کا چہرہ دکھنے لگے محسوس کرنا کربلا نے آپ کو یہی سکھایا ہے کربلا چاروں طرف سے دشمن ہے اور پھر دشمن نے جو اسلحے استعمال کیے وہ کیا ہے پانی بن کر دیا ہے پانی ہیومن ایبیلیٹی پہ روک یعنی انسان کی سانسے رک جائیں انسان کا جگر سوک جائے انسان کا گردہ زخمی ہو جائے انسان کا دل انسان کی ساری صلاحیتیں کم ہو جائیں پانی بند ہو جائے پانی بن کر دیا سوچنے کی شکتی سہن شکتی ساری شکتیوں پہ روک لگ گئی پانی بند ہو گئی لیکن خدا کے قسم جو بہتر تھے وہ بہتر رہے چونکہ انہیں پانی نے نہیں بنایا تھا جو پانی انہیں مٹا پاتا یہ نور کے ساچے میں ڈھلے ہوئے اور یہ نور تھے جنہیں کوئی بجھا نہیں پایا خدا کے قسم آپ کو عجیب بات بتاؤں بس دو باتیں سب نے گالیوں کا استعمال کیا ہے کربلا میں سب نے اہلِ بیعت کو چھوڑ کے اور اہلِ بیعت کے چانے والوں کو چھوڑ کے جو جو دشمن کی طرف آیا ہے درست طرف سے آیا ہے اس نے گالیوں کا استعمال کیا ہے پھر آپ کے اہلِ بیعت کے کسی ایک شخص اور ان کے چانے والوں میں سے کسی ایک شہید نے کوئی ایسی گفتگو نہیں کی کوئی بھی سب کے خدبے اٹھا کے اور سب کے کلام اٹھا کے دیکھ لیجئے کس نے کیا کہا جو کہ ان کے پاس کہنے کو جو چیزیں تھی بہت رشت تھیں وہ کس اللہ کے ماننے والے ہیں کس وحدت کا تذکرہ کرنا ہے کس نبی کے ماننے والے ہیں کس نبوت کا تذکرہ کرنا ہے کس امام کے ماننے والے ہیں کس امامت کا تذکرہ کرنا ہے کس انسانیت کے ماننے والے ہیں کس انسانیت کا ذکر کرنا ہے انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی اب جو یزیدیوں نے کیا تھا وہ انظام شیعوں پہ لگایا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا بقا کرتے ہیں یہ ہم پہ لگایا جاتا ہے بھائی یہ ہمارے یہاں پہلے سے ہی منائے ہم کسی کو گالیاں نہیں دیتے لانت اور گالی میں فرق ہوتا ہے انگلیش میں بھی گالی کے لیے الگ جملہ ہے اور لانت کے لیے الگ جملہ ہے کسی کو برا بھلا کہنا الگ چیز ہے اور کسی کی حقیقت بیان کرنا الگ چیز ہے ہم حقیقتیں بیان کرتے ہیں کسی کی برا بھلا نہیں کہتے کسی کو اس کی جو حقیقتیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں ہم حقیقتیں نہیں چھپاتے ہیں ہم نے کسی سے شہریہ اور وظیفہ نہیں کھایا کہ ہم کسی سے دب کے بات کریں جو سچ ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں حسین سے تین دن کے پیاسے نہیں تھے چار محرم سے حسین نے پانی پینا کم کر دیا تھا چونکہ حسین کو معلوم تھا کہ جتنا زیادہ پانی بچوں کو استعمال میں آ سکے حسین نے اپنے حصے کا پانی کمال کے بعد دیکھئے نا کربلا میں سب سے زیادہ حسین کو پیاس لگتی تھی سب نے حسین سے کہا ہے مجھے پیاس لگی ہے حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگ سب نے حسین سے کہا ہے مجھے پیاس لگی ہے حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی ہے ہاں جب سیدہ سجاد کے پاس آئے ہیں تو یہ کہا ہے میرے لال جب زدادہ شان سے چھٹ کے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہیں کہنا جب تھنڈا پانی پیئیں تو میری پیاس کو یاد کر لیں کمال ہے نا کسی سے نہیں کہا آپ سے کتنا یقین تھا حسین کو کتنا یقین تھا کہ برسوں گزر جائیں گے مگر میرے چاہنے والے میری پیاس نہیں بھولیں گے اور نہ کسی کو بھولنے دیں گے جب بھی تھنڈا پانی پییں گے تو میری پیاس یاد کریں میں کیا کہوں آپ سے جب پانی نہ پیا کرو تو سکینہ کی پیاس کو یاد کیا کرو اور جب پانی پیا کرو تو حسین کی پیاس کو یاد کیا کرو جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے مولا علی کی بارگاہ ہے کالی میں دین کی مجلس پڑھ رہا ہوں مجھے پتا ہے آپ بہت گریہ کرتے اپنے پیتی سال کی خطابت میں بائیس سال سے یہ جملے ہمیشہ پڑھتا ہوں جب بھی میت سامنے آتی ہے تین قسم کے رونے والے ہوتے ہیں ایک گلی والا روتا ہے ایک پڑوس والا روتا ہے اور ایک گھر والا روتا ہے خدا نہ کرے ہماری زندگی میں وہ دن آئے جب ہم مسائن پر گلی والوں کی طرح روئے خدا نہ کرے ہماری زندگی میں وہ دن آئے جب ہم پڑوس والوں کی طرح روئے گلی والوں کی طرح نہیں رونا ہے پڑوس والوں کی طرح نہیں رونا ہے تو پھر کس طرح رونا ہے گھر والوں کی طرح رونا ہے گھر والے کیسے روتے ہیں ایک سنی عالم دین سے ایک جوان نے پوچھا مولانا یہ شیعہ جو سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کرتے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے پلٹ کے کہا میرے بیٹے تو نے میت کبھی دیکھی ہے اس نے کہاں دیکھی ہے گھر کے باہر میت دیکھی ہے اس نے کہاں دیکھی ہے تو نے دیکھا ہوگا گھر کے باہر میت پہ لوگ دھیرے دھیرے گریہ کرتے ہیں لیکن جب میت گھر کے اندر جاتی ہے کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہائے رے میرا لال کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہائے رے میرا بابا کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہائے رے میرا بھائی جزاکم اللہ وہ لوگ جو سینے پہ ہاتھ مار کے بابا سے بلند گریہ کرتے ہیں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ان کا حسید کرشتہ بڑا نزدیک کرشتہ ہے جزاکم اللہ اس لئے جب بھی گریہ کرو بابا سے بلند گریہ کرو تمہارے چوتھے مولا سے کوئی کہتا ہے مولا میں غریب ہوں مولا نے فرمایا کیا کہا تُو نے مولا میں غریب ہوں مولا نے ایک سوال کیا کہاں کرنے والا ہے فلاں علاقے کے رہنے والا ہوں یہ بتا خدا نہ کرے اگر تُو مر جائے تو تیرے علاقے والے تجھے دفن کریں گے یا دفن نہیں کریں گے وہ کہتا ہے مولا سارے کے سارے مسلمان ہیں مسلمان کیسے چھوڑ سکتا ہے کسی مسلمان کو دفن کیے بھی نہ فرمایا پھر تُو غریب نہیں ہے غریب تو میرا بابا حسین تھا جزاکم اللہ جزاکم اللہ ایسے ہی رویا کرو کہ سید سجاد کی دعا ملا کرے جب بھی رویا کرو کسی خطیب کے مسائب کی روایت سے نہ رویا کرو اپنے حسین کی غربت پہ رویا کرو جزاکم اللہ جزاکم اللہ بڑی عظمت ہے آپ کی بڑی عزت ہے سائل سوال بس آخری جملہ مسائب کا اور منلیز تمام ہے سائل سوال کر کے پوچھتا ہے مولا یہ بتا کربلا کے میدان میں تیرے بابا کو سب سے زیادہ کس نے پکارا کربلا کے میدان میں تیرے بابا کو سب سے زیادہ کس نے پکارا سید سجاد نے بہت دیر تک گریہ کیا پھر بعد میں فرمایا میرے بابا کو سب سے زیادہ میرے بھائی قاسم نے پکارا وہ کہتا ہے مولا وہ کیسے بس آخری جملہ فرمایا کربلا کا واحد شہید قاسم جس کے پاؤں رکاب میں پھس گئے تھے گھوڑے سے گرنے کے بعد کچھ یوں ہوا گھوڑا آگے بڑھڑا تا قاسم کھشتے چلے جا رہے تھے پھر یوں ہوا کہ ادھر کے گھوڑے ادھار اور ادھر کے گھوڑے ادھار زبان پہ تھا یا مولا یاد رکنی یا مولا یاد رکنی یا مولا یاد رکنی ارے قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے پورے کربلا میں حسین زمین کربلا پہ بیٹھے ایک ایک ٹکڑا اٹھا کر رکھنا شروع کیا بازو پہ بازو پہ کسی ہاتھ کے دباؤ کو محسوس کیا پلٹ کے دیکھا مولا حسان بھائیہ آپ حسین تیری خاتیر لے میرے قاسم کے ٹکڑوں کو سمال لے ہائے کربلا ہائے حسین ہائے عشور اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سیعلم اللہ دین ظلم ایمن قلبین قلبون اینا لیلہ و اینای لہراجون اللہ مرضقن ایمانا صادقا و لسانا ذاکرا و علما نافعا و ولدا صالحا و عملن و تقبلن و توبتن سوہ صل اللہ علی محمد و علی تیبین الطاہرین بفضل و رحمت یا ارحم الرحم پرودگار مرحبت مرحبت و رحمت موسیقی